عمران خان پارلیمان اوپوزیشن میڈیا کی آواز بند کر کے بھی اپنی نالائکی نہ چھپا سکے پندرہ ماہ میں اشیاء ضروریہ اور عدویہ سمیت ہر چیز بہنگی یوریٹی بلز میں بھی اضافہ کر دیا گیا حکومت کو جواب دینا پڑے گا مریم اورنگزیب کی وزیراعظم عمران خان پر گولہ باری مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران صاحب آپ اتنے نالائک ہیں کہ پارلیمان اوپوزیشن اور میڈیا کی آواز بند کر کے بھی اپنی نالائکی اور نا اہلی چھپا نہیں سکے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر دیئے گئے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ عمران صاحب گیس بجلی کے بلوں اور دوائیوں میں ڈاکے کا جواب تو دینا پڑے گا عمران صاحب پندرہ ماہ میں سی پیک اور تمام ترقیاتی منصوبے بند کرنے کا جواب تو دینا پڑے گا انہوں نے کہا کہ عمران صاحب مایوس اور ناکام اس لیے ہیں کہ عوام کی عدالت میں جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران صاحب آپ اتنے نالائک ہیں کہ بیس سال کنٹینر اور چودہ ماہ حکومت میں رہ کر بھی یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ مسلم لیگ نون شریف خاندان نواز شریف اور شہباز شریف پر کتنی کرپشن کا جھوٹا الزام لگائیں عمران صاحب ہر بیان ہر پریس کانفرنس ہر تقریر ہر عدالت میں مختلف بیان انہوں نے کہا کہ عمران صاحب پندرہ ماہ میں ترقی کی شرعہ آدھی اور مہنگائی تین گناہ بڑھانے کا جواب تو دینا پڑے گا عمران صاحب پندرہ ماہ میں عوام کی روٹی روزگار کاروبار اور معیشت بند کرنے کا جواب تو دینا پڑے گا انہوں نے کہا کہ عمران صاحب شریف خاندان مسلم لگ نون نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف جتنے جھوٹے تصویری خاکے بنا لیں لیکن علیمہ باجی اور جھانگیر ترین کو دیئے انہوں کا جواب تو دینا ہی پڑے گا عمران صاحب پندرہ ماہ میں تاریخی گیارہ ہزار ارب کا قرض لینے کی مجرمانہ نالائکی کا جواب تو دینا ہی پڑے گا